اللہ جی سوائی اور تھوڑا رو گیا نا مارو جی اللہ یہاں پر جو ڈیڈ بارڈی ہے وہ یہاں ایمبولنس کے اندر اس وقت بلکل جی ایم سی کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے جس بیوی کا ایسمنٹ مر گیا بچے بے سارے ہو گے جس ماں نے ابھی تک آٹھ ہو دے بیتے سے بات کیا وہ کہہ رہا میرا کوئی کرو اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگا برپائی کرو اور مجھے نکالو اور تھوڑی دیر کے بعد پولیس ٹیشن بلا کر اس کو کہتے ہیں تیرے بچے کی موت ہوگی سر یہ انسانیت ہے کیا ہم نے تو ایتوار کو زندہ بندہ پولیس ٹیشن درحال دیا تھا اب کسی بھی کیس تھا کورٹ سے اس کو سزا ملتی نا بھانسی لگتی کورٹ دیتا اسیچو درحال کان سے بھانسی دینے لگ گیا یہ کونسا طریقہ ہے مارنے کے بعد پلاسٹر کی رسی گلے میں ڈلتی ہے اس سقت ہم جی ایم سی رجوری کے بلکل بائر ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایم بولنس اس طریقے سے کھڑی ہے یہاں پر یہ ایم بولنس درحال سے آ رہی تھی لیکن یہاں پر جی ایم سی گیٹ کے اوپر ہی اس کو روک دیا گیا دراصل کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس کو ایتوار کو پولیس جو ہے وہ کسی معاملے میں اٹھا کر تھانے لے گئی تھی لیکن دو تین دن کے بعد جو ہے اس کی لاش ملتی ہے تھانے کے اندر سے جس طرح طریقے سے انہوں نے بتایا کہ اس وقت ڈیڈ بارڈی جو ہے وہ اس ایم بولنس کے اندر سیدھا ان کی جو بائی ہیں ان سے بات کریں گے اور پورا کیا معاملہ جی سب بتائیں سر ایتوار کو ایک بندے نے اپلیکیشن لگائی ہوئی تھی اس کے مسئلے میں ان کو پکڑایا کوئی کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا ایتوار سے لے کر آج تک آج جو لقبہ کے نو سے دس بجے فیملی والے آتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے جی اس نے فانسی کا فندہ لگا دیا ہے پلاسٹکی رسی کے نشان یہاں پہ پڑے ہوئے پولیس کے اندر پولیس ٹیشن کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے وہ نشان دکھا کے کہا جاتا ہے کہ اس نے فانسی کی فندی لگائے ہوئے اور فیملی اور کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے پاگل لڑکی ہیں دو اندر بیٹھی ہوئی ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے گاڑی میں ڈالی آتی ہے آپ کو جب وہ سنڈے کو یہاں سے اٹھا کے لے گے اس کے بعد آپ نے تھانے گے ہم لگاتار جاتے رہے ہیں پریشر تھا ہمارے پہ ہم تین سو چھتر لگا دیں ہم چار سو بیز لگا دیں ہم پرگال میں اٹیک ہوا تھا وہ اٹیک اس بندے پہ لگا دیں گے لگاتار الگ الگ کیس ہمارے پہ توپے جا رہے ہیں جو اچھل کیس ہے اس کے پیچھے جاتی نہیں دوسری پارٹی نے لگاتار پریشر بنا کے رکھا کوئی کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا اگر تین سو چھتر تھا ان کو پھانسی تو لگا نہیں سکتے پھانسی لگی ہے اب ان کے گلے میں نشان پڑے ہیں پلاسٹک کی رسی کے وہ پولیس کے اندر ہوتی نہیں ہے انہوں نے مار پولیس والوں نے رات کو مارتے مارتے اس کی حالت خراب کری ہوئی تھی صبح نو بجے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے بعد میں مرنے کے بعد وہ نشان ڈالے گا ہماری اتنی بات آپ مجھے ایک بات پتائیں کہ ایف آئی آر جا وہ نہیں لگائی گی وہ پولیس کا کام ہے ہمیں کچھ ایف آئی آر لگائی گی ایف آئی آر لگائی گی میں آپ سے یہ پوچھ لوں سر ہمارے سے صرف بندے کو اٹھا گی لے کے اتوار سے آج تک لگاتار ہم جاتے نہیں پتا کرنے لیکن بار بار یہی کہہ رہے تھے چار سو بیس لگا دیں گے تین سو چھتر لگا دیں گے ہمیں یہ کریں گے وہ کریں گے پر کوئی کنفرم ہمیں یہ نہیں تھا کہ کون سی ایف آئی آر لگی ہے کس کے اندر ہمیں کچھ رپورٹ نہیں ٹھیک ہے ابھی آج آج آپ تھانے کیا تو پولیس نے کیا گیا آج ہم میں یہاں سے رجوری سے درال گیا ہوں راستے میں پانچا ہوں ایمبولنس واپس آتے میں ملی بیچ میں بیٹھے میں دو لڑکیاں تو ان کو پریشرائز کر کے بٹھا کے ڈیٹ بارڈی اس کو سزا ملتی نا پانچی لگتی کوٹ دیتا ایسے چھو درال کان سے پانچی دینے لگیا یہ کون سا طریقہ ہے مارنے کے بعد پلاسٹر کی رسی گھلے میں ڈلتی ہے اور کہتے ہیں جی اس نے پانچی لگا لی پولیس کس لی ہے پولیس ٹیشن کے اندر پانچی لگتی ہے بندے کو مار مار کے اس کی جان نکال کے اس کے بعد پلاسٹر کی رسی لگا گیا یہ کہتے ہیں جی اس نے خود پانچی لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈیٹ بارڈی ہے وہ یہاں ایمبولنس کے اندر اس وقت بلکل جی ایم سی کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور جس طریقے سے فیملی جو فیملی کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ سنڈے کے دن اس کو یہاں سے پولیس ٹیشن لے جایا گیا تھا کسی کیس میں ان کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈیٹ ہوتی ہے اور پولیس نے جو ہے وہ ایمبولنس کے تھرو دو لیڈیز جو ہیں آپ دیکھ سکتے اس وقت جو ان کی فیملی کی جو ہے وہ کنڈیشن ہے وہ کیا ہے فیلحال یہاں پر جو فیلحال یہاں پر جو روڈ ہے وہ لوگوں کی طرف سے بلاک ہی گئی ہے اور دیباد صاف طور پر جو کہی جا رہی ہے یہاں پر جو فیملی کے ممبر ہیں ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس شکس کو جو ہے وہ تھانے کے اندر مارک بیٹ مارا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈیٹ ہوئی ہے اور بھی آپ کو تصویریں جو ہے وہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جتنے بھی تمام لوگ ہیں یہاں پر وہ اگٹھے ہوئے ہیں اور بلکل جی ایم سی کے سامنے یہ بلکل تصویریں جو ہے وہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک شخص جو ہے درحال پولیس ٹیشن کے اندر جس کو سنڈے کے دن جو ہے وہ لے جایا گیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آج ایمبولنس کے دوارہ اس کو یہاں پر پہنچا اگر فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتہ تک نہیں کہ اس کی ڈیتھ جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے لیکن پولیس کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اس کے صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کی جو ہے وہ سوسائٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے اس نے سوسائٹ کیا کہ گلے میں جو ہے رسی کے نشان جس طریقے سے لگ رہے ہیں اور آنے والے اب ٹائم میں پتہ چلے گا پوسٹ مارٹم کے بعد اس طریقے سے پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا جارہا لیکن پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے وہ تمام جو ہے وہ جتنی بھی جانکاری ہے وہ نکل کے سامنے آئیں گی کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ اس کا کیا تھا